ہیلو ایس پیرنٹ سو ویلکم ٹو ار چینل دا پہاڑی تعلیم فونڈیشن سو آج کا جو ہمارا ٹاپک رہے گا وہ کرنٹ افیرز کے اوپر رہے گا اور جو آج والے جو یہ لیکچر میں کرنٹ افیرز رہیں گے یہ انڈین ایکانومکس اور بینکنگ کے اوپر رہیں گے اور یہ والے جو کرنٹ افیرز ہیں آپ کے جون اور جولائی منت کے رہیں گے جیسا کہ آپ سب جاتے ہیں آپ کے جتنے بھی اپکمنگ اگزام سے چاہے وہ فاریسٹر اگزام ہو پٹواری ہو یونیر ایسسٹن یا اور بھی جتنے اگزامینیشن ہیں آپ کے ایس ایس سی ایم ڈی ایس کے اگزام آنے والے ہیں ایس ایس سی کے ہیں اور جتنے بھی ایس ایس بی کے اپکمنگ اگزام آنے والے ہیں اس میں جو ہمارا کرنٹ افیر ہوتا ہے وہ ایک مین پوزشن اکوپائی کرتا ہے اور اس میں سے کافی سارے کوشن آپ کے اگزامینیشن میں دیکھنے کو ملتے ہیں ارونڈ فائیو سے ٹین کوشن جو ہے وہ کرنٹ افیر کے آرام سے ملتے ہیں اور اس میں سے بھی ایکانومک سپوزشن کے دیکھیں تین سے چار کوشن آپ کو ہمیشہ دیکھنے کو ملتے ہیں جتنے بھی نئے ویورز ہمارے چینل پر وزٹ کر رہے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو لیکچر کی نوٹیفکیشن آپ کے پاس پہنچ سکے اور اس ویڈیو کو لاستہ دیکھیں پہلا کوشن آپ کی سکرین پر رہے گا ایک کرنسی ہے جس کو کہتے ہیں جس کا نام کیا ہے زگ تو یہ کس کنٹری نے انٹرڈیوز کری ہے سو آپ کے پاس اپشن رہیں گے اپشن اے انڈیا رہے گا اپشن بی برازیل اپشن سی یو ایس اے اپشن ڈی زمباوے سو اگر اس کوشن کی بات کریں تو ہمارے پاس اپشن رہے گا اپشن ڈی زمباوے زمباوے نے ایک کرنسی کو انٹرڈیوز کیا ہے زمباوے نے ایک کرنسی کو انٹرڈیوز کیا ہے جس کا نام کیا ہے زگ اور اس کو کیا کہتے ہیں گولڈ بیک کرنسی اگر ہم زمباوے کی بات کریں تو زمباوے کا جو اول نیم تو اس کو ہم کیا کہتے تھے اول نیم اس کا کیا تھا روڈیشیا تھا اور اگر ہم اس کی کیپٹل کی بات کریں تو کیپٹل اس کی کیا ہے حرار یار رکھیں گے حرار سو آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں گے کہ زمباوے کے پریزیڈنٹ کا کیا نام ہے یہ بہت امپورٹنٹ کوششن ہے موسٹ ایکپیکٹی رہے گا ایکنومکس پوشن میں سے کیونکہ کرنسی کے اوپر آرکسیتی کے اوپر یہ کوششن پوچھ سکتے ہیں اب نیکس کوششن آپ کی سکرین پہ رہے گا ویز ہنجان پورٹ is located invested اب آپ پوچھیں گے سر یہ ویز ہنجان پورٹ اور ایکنومکس کا کیا کنسرن ہے اس کا یہ کنسرن رہے گا کیونکہ ریسنٹلی یہ ساری چیزیں نیوز میں رہتی ہیں تو یہ کہتا یہ جو پورٹ بکم انڈیا فرسٹ ٹرانس شپمنٹ ہب بنا تھا یہ کیا بنا تھا ٹرانس شپمنٹ ہب بنا تھا اور اس کو اون کرتا ہے کون اڈانی گروپ یہاں رکھیں گے اڈانی گروپ ان کو اون کرتا ہے سو یہ کس جگہ پہ لوکیٹ ہے تو ہمارے پاس اپشن ہیں کہ کیرلا تاملناڈو گوہ اینڈ کرناٹکا سو اگر اس کوشن کی بات کریں گے تو ہمارے پاس اس کا انصر دے گا اپشن اے دیس کیرلا تو یہ جو پورٹ ہے جو ہمارا ویڈھنگ جیم پورٹ ہے یہ کہاں پہ ہے کیرلا پہ ہے اور یہ کیوں سرکھیوں میں بنا تھا اس بار کیونکہ دس پورٹ بکم انڈیا فرسٹ ٹرانس شپمنٹ ہب کیا بنا تھا یہ ٹرانس ٹرانس شپمنٹ ہب بنا تھا ٹرانس شپمنٹ ہب بنا تھا اس لئے یہ چچا میں رہا ہے اس بار نیوز کا یہ انڈیا کا پہلا ہے ٹھیک ہے نا اب نیکس کوشن آپ کی سکرین پہ رہے گا آپ کے جو کہ انڈیا ایکانومکس یا وولڈ ایکانومکس کے کرنٹ افیر ہیں جون جلائی کے موسٹ ایکسپیکٹیڈ ایم سی کیوز اس میں ہم نے رکھے ہیں سو یہ رہے گا ہو ہیز بین اپوائنٹیڈ ایز میمبر ٹو دا وولڈ بینک ایکانومک ایڈوائزری پینل کے کون بنے ہیں تو ہمارے پاس اپشن رہے گا آشتوش کمار راکیش مینن ارون کمار اور اپشن ڈی اشوک سنگھ سو اگر اس کوشن کے بات کریں تو اس کوشن کا اپشن رہے گا اپشن اے انسریس کرے گا آشتوش کمار جو ہیں وہ اپوائنٹ کیے گئے ہیں ایز ایمبر آف دا وولڈ بینک ایکانومک ایڈوائزری پینل بہت ایمپورٹنٹ کوشن ہے آپ کے آپ کے جتنے بھی ایگزام سے ہیں جے کے ایسیس بی کے ایگزام ہو چاہے ایسیسی کے ہوں ان میں آنے کے چانسیز ہیں کچھ باتیں اگر ہم اس کچھ اور ڈسکرس کریں اگر دیکھیں اس کا وولڈ بینک کے بارے میں دیکھو وولڈ ایکانومک ایڈوائزری پینل ہے تو اگر وولڈ بینک کی بات کریں تو یہ کب بنا تھا فونڈ ہوا تھا یہ نائنٹین فورٹی فور کو فونڈ ہوا تھا تو اس کے اگر اس کے ہیڈکوارٹر کی بات کریں ہیڈکوارٹر کی بات کریں یہ واشنگٹن ڈی سی میں ہے تو یہ اتنا ایمپورٹنٹ آپ کے لیے رہے گا اب نیکس کوشن بھی بہت امپورٹنٹ ہے یہ کوشن بھی بہت امپورٹنٹ ہے گوپالپور پورٹ ایک پورٹ ہے جس کا نام ہے گوپالپور پورٹ سو گوپالپور پورٹ is located in which state یہ کس سٹیٹ میں گوپالپور جو ہے یہ پورٹ ہے تو ہمارے پاس option رہیں گے گجرات option بی اریسا option سی تامل اڈوین option دی کیرلا سو اگر اس کوشن کی بات کریں تو ہمارے پاس اس کوشن کا انسر ہے گا جو ہمارا گوپالپور پورٹ ہے یہ کس سٹیٹ میں ہے دیٹ از ان اوڈیشا یہ اوڈیشا میں ہے تو اس میں جو ہے اس پورٹ کو بنانے کے لیے آئی تنگ اس کو بھی اڈانی پورٹ جو ہے اکوائر کرتا ہے اور اس کے اس کے اس کے بھی نائنٹی سکس ٹو نائنٹی سیون پرسنٹ جو اس کے سٹیکس ہیں اور یہ اس کی جو اس کی لوکیشن جو ہے وہ اوڈیشا میں رہ گی یہ بھی آ سکتا ہے آپ کے ایگزامینیشن میں اب نیکس کوشن آپ کی سکرین پر رہے گا ہمارا جو آر بی آئی ہے ریزرو بینک آف انڈیا نائنٹین فونڈیشن ڈے نائنٹی ٹھیک ہے نا تو فونڈیشن ڈے سیلیبریٹیڈ آن ویچ ڈیٹ کس ڈیٹ کو یہ سیلیبریٹ کیا گیا ہے بہت ایزی کوشن ہے اس کی فونڈیشن سب سے پہلے تو ہمیں پتا ہونا چاہیے جو آر بی آئی ہے ہمارا ریزرو بینک آف انڈیا جو ہے اس کی سٹاپنا یہ فونڈ کب ہوا تھا یہ اپریل اپریل نائنٹین تھٹی فور کو ہوا تھا اب اگر ہم ڈیٹ کی بات کریں گے تو اسی دن اس کا جو دن ہے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے سو کیا وہ فرسٹ اپریل ہے سیکنڈ اپریل ہے تھرڈ اپریل ہے یا فور اپریل ہے سو اگر اس کوشن کی بات کریں گے تو ہمارے پاس اپشن اے رہے گا ڈیٹ ایس فرسٹ اپریل نائنٹین تھٹی فور کو اس کی سٹاپنا ہوئی تھی آر بی آئی بینک کی تو اس کا جو فونڈیشن ڈی تھا جو نبیمہ اس کا جو فونڈیشن ڈی تھا وہ فرسٹ اپریل کو سیلیبریٹ کیا گیا تھا اب مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں گے جو ہیڈ کوارٹر ہے آر بی آئی کا وہ کہاں پہ ہے ہیڈ کوارٹر آف آر بی آئی کہاں ہے اور اس کے گورنر جو ہیں وہ کون سے ہمارے آہ شانتی آہ آئی تھنگ آہ شانتی کن تھا دعا سے ٹھیک ہے نا تو وہ ہیں تو فرسٹ گورنر جو تھے اس کے فرسٹ گورنر کی اگر بات کریں تو سر آس بورن سمیت تھے آس آس بورن آس بورن سمیت ان کے جو آر بی آئی کے پہلے گورنر رہے ہیں بہت امپارٹنٹ کوشن ہے اب نیچس کوشن آپ کی سکرین پر رہے گا ایک بینک ہے جس کا نام ہے فین کیر سمال بینک وہ کس کے ساتھ مرج ہوا ہے اپشن رہے گا ایر ٹیل پیمنٹ بینک اپشن بی رہے گا اے یو سمال فائننس بینک اپشن سی بندن بینک اپشن دی نان آف دی ابو تو یہ جو فین کیر سمال فائننس بینک ہے یہ کس کے ساتھ مرج ہوا ہے یہ ہمارا اے یو سمال بینک اے یو سمال فائننس اے یو سمال فائننس بینک کے ساتھ یہ مرج ہوا ہے سو اپشن بھی اس کا انسر رہے گا تو اس کا اگر ہیڈکوارٹر دیکھیں وہ کہاں پہ ہے ہمارا جیپور میں ہے جیپور راجستان میں اس کا جو ہے وہ ہیڈکوارٹر ہے اب اگر ہم فین کیر سمال فائننس بینک کی بات کریں تو آپ مجھے کمنٹ بکس میں بتائیں گے اس کا ہیڈکوارٹر کہاں پہ ہے اس کا ہیڈکوارٹر کہاں پہ ہے جو فین کیر سمال فائننس بینک ہے اب نیکس کوششن آپ کی سکرین پہ رہے گا انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ ایمپوز فائیو سکسٹی فور پائنٹ فورٹی فور کروڑ پینلٹی ہون یہ جو انکم ٹیکس نہیں ہے یہ ان کے اوپر پینلٹی لگائی ہے تو یہ کس بینک کے اوپر لگائی ہے تو آپشن رہیں گے بینک آف انڈیا ایش ڈی ایف سی بینک ایکسیس بینک بندل میں تو پانچ سو چو سٹ پوائنٹ چوالیس کروڑ کی جو پینلٹی لگی ہے وہ بینک آف بینک آف انڈیا کے اوپر لگی ہے ان کے دوارے انکم ٹیکس نے یہ ایمپوز کری ہے تو آپشن اے اس کوشن کا انسر رہے گا اب جتنے بھی ویورس کو دیکھ رہے ہیں وہ کرنٹ افئر سیریس کو لائک بھی کریں اپنے فرنس کے ساتھ شیئر بھی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں ٹھیک ہے اب نیکس پوشن آپ کی سکرین پہ رہے گا نیدو سکسینہ اپوائنٹڈ ایز ایم ڈی این سی ای او آف ویچ بینک ٹھیک ہے یہ پوشن آپ نے بتانا ہے نیدو سکسینہ جو ہے وہ کس بینک کی جو ہیں وہ ایم ڈی او سی او پوائنٹ کیا گیا ہے سو ہمارے پاس رہے گا اپشن اے ایز بی اے بینک کی ایس ڈی ایف سی بینک کی بینک آف مہاراسترہ یا بینک آف انڈیا ٹھیک ہے نا سو اس کوشن کی بات کریں تو ہمارے پاس اپشن سی رہے گا that is بینک آف بینک آف مہاراسترہ کی یہ ایم ڈی او سی او نکت کی گئے ہیں تو ان کو جو نکت کیا ہے وہ منسٹری آف منسٹری آف فائننس نے ان کو کیا ہے تو اگر ہم اس کی بات کریں بینک آف مہاراسترہ کی تو ان کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ کہاں پہ ہے وہ پونے میں ہے بہت امپورٹن کوشن ہے نیکس کوشن آپ کی سکرین پہ رہے گا کتنا کروڑ جو ہے وہ ہمارے جتنے بھی جن کو ہم کیا کہتے ہیں ریجنل رولر بینک ان کو سٹرنٹھن کرنے کے لیے ان کو سٹرونگ کرنے کے لیے سینٹر گورنمنٹ نے کتنا پیسہ ایلوکیٹ کیا ہے سو آپشن آپ سب کے سامنے ہیں آپ نے اس کو اٹیمٹ کرنا ہے موک تریس کی طرح کیسے آپ خود کتنے اٹیمٹ کر پائیں گے سو اگر اس کوشن کی بات کریں تو آپشن اے رہے گا سکسٹی ٹو پائنٹ ٹویل کروڑ ایلوکیٹ کیا ہے جو کہ ریجنل بینک کو کیا کرنے کے لیے سٹرنٹھن کرنے کے لیے سو دیز آل آر شیڈیور کمرشل بینک ٹھیک ہے نا اگر اتنا ایتنی سفیشنٹ ایس کوشن کے لیے اب نیکس کوشن آپ کی سکرین پہ رہے گا ریسنٹلی فائننشل انٹیلیجنس یونٹ فائننشل انٹیلیجنس یونٹ ایمپوز ڈیچ کروڑ فائن اون پی ٹی ایم پیمنٹ بینک کتنا انہوں نے جو ہے پی ٹی ایم پیمنٹ بینک کے اوپر ایمپوز کر رہا ہے تو ہمارے پاس اپشن رہے گے فائیو کروڑ فور کروڑ وان ہنڈر ٹین نائن کروڑ ٹو ہنڈر نائنٹی کروڑ تو اس کوشن کی بات کریں تو ہمارے پاس اس کا اپشن اے رہے گا that is فائیو پوائنٹ فورٹی نائن کروڑ ان کے اوپر جو ہے وہ ایمپوز کرا گیا ہے ٹھیک ہے نا اب مجھے آپ بتائیں گے کہ کیوں کیا گیا تھا انہوں نے کس چیز کی جو ہے الانگن کیا تھا یا وائلیشن کری تھی وہ مجھے آپ کمنٹ باکس میں بتائیں گے ٹھیک ہے نا تو یہ ایمپوٹنٹ کوشن ہے تو کتنا ہوا تھا فائیو پوائنٹ فورٹی کروڑ جو ہے ان کے اوپر جو ہے جو ہے کیا کہتے ہیں پلینٹی جو ہے ایمپوز کری گی تھی فائن اب نیکس کوشن آپ کی سکرین پہ رہے گا who has been appointed as ایم ڈی آف ن اے آر سی ایل ٹھیک ہے نا ن اے آر سی ایل کے اوپر جو ہے جن کو ہم کیا کہتے ہیں نیشنل نیشنل ایسٹس نیشنل ایسٹس ری کنسٹرکشن ری کنسٹرکشن کمپنی لیمٹیڈ کمپنی لیمٹیڈ تو ان کے نئے ایم ڈی کون بنے ہیں تو ہمارے پاس اوپشن رہیں گے پی سنتوش بی رہے گا نترنجن سندر امیت جین این اوپشن ڈی نوپور تلوار تو اگر اس کی بات کریں تو ہمارے پاس اوپشن اے رہے گا اس کا انسر دیتی پی سنتوش جو ہیں ان کے ایم ڈی بنے ہیں یہ ایک کوشن ایمپورٹنٹ ہے اب نیچس کوشن آپ کی سکرین پہ رہے گا یہ بہت ایمپورٹنٹ کوشن ہے which bank introduce سمام روپیہ کریڈٹ کارڈ for the government employee ایک ہے سمام سمان روپیہ کریڈٹ کارڈ جو ہے یہ گورنمنٹ ایمپورٹنٹ کے لیے کیا گیا ہے تو یہ کس بینک نے کیا ہے آپشن آپ کے سامنے ہیں ایکسیس بینک نے کیا ہے انڈیسن بینک نے کیا ہے ایج ڈی ایف سی نے یا ییس بینک نے سو اگر اس کوشن کی بات کریں تو ہمارے پاس اس کا انصر ہے ایک آپشن بی کس نے کیا ہے انڈیسن انڈیسن بینک نے یہ کوئن جو ہے یہ جو سمان روپیہ کریڈ ہے یہ انٹریڈیوز کیا ہے اب مجھے آپ کمنٹ باکس میں بتائیں گے کہ اس کا جو ہیڈکوارٹر ہے وہ کس سٹیٹ میں ہے اب نیچس کوشن آپ کی سکرین پہ رہے گا ان کے لئے ایک سکیم نکالی گئی ہے تو وہ کس بینک نے نکالی ہے کیا وہ آر بی آئی ہیں آرگنائزیشن یہ کچھ نہیں ہے کس آرگنائزیشن نے یہ نکالی ہے ایکچول میں ہو لونجڈ ہے یہاں آر بی آئی نے نکالی ہے امید شاہ جی نے نکالی ہے پی ایم موڈی نے نکالی ہے یا سیڈ بی نے نکالی ہے سو اگر اس بات اس کی اس کوشن کی بات کریں تو ہمارے پاس آپشن بھی رہے گا ہمارا امید شاہ امید شاہ نے یہ جو ہے امریلا سکیم جو ہے وہ لونجڈ کری ہے اور جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں امید شاہ ہمارے ہوم منسٹر ہیں تو ان کا یہ ہے کہ جتنے بھی اربن کوپریٹیو بینک ہیں جس میں کافی سارے کوپریٹیو بینک بھی آتے ہیں تو ان کو کیا کرے جائے گا ان کی جو ہے وہ مارڈنائزیشن کی جائے گی تو یہ امپورٹنڈ ہے یہ کوپریٹیو بینک کے اوپر یہ کوشن اب نیکس کوشن آپ کی سکرین پہ رہے گا وچ بینک اپروو دا ہینڈرڈ میلین فار سکیم انسپائر پروجیکٹ ایک پروجیکٹ ہے انسپائر پروجیکٹ اس کے لیے یہ اپروو کیا گیا ہے تو کس بینک نے کیا ہے آپشن رہے گا آپ کے پاس ایڈی ایڈی بی اینڈی بی ورلڈ بینک یا آر بی ای سو اگر اس کوشن کی بات کریں تو اتنا سارا بڑا امون جو ہے وہ ورلڈ بینک کی اپروو کر سکتی ہے تو اس کا انسپائر اپشن سی ورلڈ بینک تو اس میں کیا اس میں جو ہے وہ سکل جو ہے پروائیڈ کیا جاتا ہے اسپائر پروجیکٹ کے تحت جس میں جتنی بھی وومن جتنی بھی وومن این یوت ہوتا ان کو ویچ کانٹری ریسنٹلی آور ٹوک جاپان ایز تھرڈ لارجس ایکانومی مطلب کس کانٹری نے آور ٹیک کر لیا ہے جاپان کو تیسری سب سے بڑی ایکانومی بن گئی ہے تو اس کوشن کے بات کریں ہمارے پاس اپشن اے رہے گا جرمنی انڈیا برازیل کنیڈا کنیڈا سو اس کا انصر اے اپشن اے جرمنی اور اگر ہم دیکھیں سب سے پہلے نمر اگر ایکانومی میں ہمارا آتا ہے وہ یو ایس سے آ جائے گا دوسرے نمر پہ ہمارے پاس چائنہ ہے تیسرے نمر پہ جرمنی ہے فورت نمر پہ جاپان ہے انڈیا جو ہے وہ کتنے نمر پہ ہمارا انڈیا جو ہے نمر پہ ہے انڈیا جو ہے وہ فیفت نمر کی سب سے لارجس ایکانومی ہے ٹھیک ہے نا اب یہ کوشن آ سکتا ہے آپ کے ایگزامینیشن میں ایمپورٹن کوشن ہے کہ پوچھیں گے فیفت لارجس انڈیا کی جو ایکانومی ہے وہ کتنے لارجس سے آپ نے بولنا ہے فیفت لارجس ایکانومی ہے یہ کوشن جو آ سکتے ہم نیکس کوشن رہے گا آپ کا کرنٹ افیر کی لیے یہ ایپی ایفو یہ تو بہت ایمپورٹن کوشن ہے ایپی ایفو کو آتا رہتا ہے ایپی ایفو 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 پرسنٹیج انڈیج 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 فنڈ انڈ انڈیج 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 ریٹ جو ہے وہ ایمپلائی کے اوپر رکھا ہے وہ کتنا رکھا ہے ایپی ایفو نے جو ہمارے پرویڈن فنڈ ہوتے ہیں ایمپلائی پرویڈ فنڈ آرگنیزیشن جس کو کہتے ہیں ایپی پوائنٹ ٹوائی پرسنٹ رکھا سیون فینینشل جیر ٹوائی 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 اب اگر بات کریں یہ کس منسٹری کے تحت آتا مجھے آپ نے کمنٹ باکس میں بتانا کس منسٹری کے تحت یہ ایپی ایفو فنڈ آتے ہیں ایپی سکرین پر رہے گا ایپی اپوائنٹ رہے گا ارہ مدان کمار اپشن ب ای آر کمار اپشن سی شرین سردھار اپشن ڈی نان آف دی اب ایسا کچھ پرنونس نہیں ہو رہا کافی دنوں سے میرے پرابلم ہے سی بولا بھی نہیں جال پھر پھر بھی آپ کے لیے کوشش کر ہوں کہ دی اتنا یہ امپورٹن رہے گا چیئرمن یہ رہیں گے اس کے بعد اگر ان کی بات کریں شری نیواصن صدیر کی تو یہ کس بینک کے چیئرمن ہیں ہمارے انڈین آورسیز جو بینک ہے اس کے یہ چیئرمن ہیں یہ بھی آ سکتا ہے اور ہمارے پاس ایم آر کمار ہیں یہ بینک آف انڈیا کے چیئرمن ہیں یہ بھی آ سکتا آپ کے ایگزامین میں اب نیٹس کوششن آپ کی سکرین پہ رہے گا انڈیا سائن ٹو ہینڈرڈ میلین لون فار برم پتر پروجیکٹ ویج بنگ برم پتر کی جو ہے ایروژن ہو رہا ہے اس میں فلڈ آ رہے اس کی وجہ سے لون ملا ہے کہ ایڈی بی ایڈی بی ایڈی ایڈی ایف سی اگر اس کوششن کی بات کریں تو ہمارا ایڈی بی بینک نے اس کے سال لون پروجیکٹ کر رہا ہے اس کو جتنا بھی ایروزن ہوتا ہے فلڈ آ جاتی یا آبد آ جاتی ہے اس کو روکنے کے لئے برم پتر ریور کے پورٹنٹ ڈیور ہے اس کے اوپر بھی ایک لیکچر میں لینے کی کوشش کروں گا لائی لیکچر لوں گا انڈیا ریور سسٹم کے اوپر اگر اس کی بات کریں ہمارے پاس آ جاتی ہیں لہیت ہے منحاس ہے تیستہ اس کی ٹریبیوٹری ہے چمدنگ یونگ گلیشیر سے مونس روور کے پاس ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے اور اس کی جو ٹوٹل لیندھ ہے وہ ٹو نائن ڈبل زیرو کلومیٹر ہے یہ تو آپ کو سب پتہ ہے ویسے ہی اگر گنگا کی بات کہیں ٹو فائیو ٹو فائیو کلومیٹر ہے تو یہ بھی لونگ گیشت ہے لیکن اگر اس کلومیٹر ہے نیکس کوششن آپ کی سکرین پہ رہے گا which bank received RBI approval for stake acquisition in six bank state acquisition جنہوں نے six bank کے ساتھ انہوں نے RBI کو approve کیا ہے تو وہ کون ساتھ yes bank ہے HDFC ہے بندن bank ہے مہیندرہ bank ہے so اس کوششن کی بات کریں option b رہے گا that is HDFC bank received RBI approval to for stake acquisition in six bank in india تو یہ بہت important ہے تو ان بینکوں کی اگر بات کریں ان ان نے جو HDFC نیا یہ 9.1% جو ہے 9.1% stake ہیں یہ ان six banks میں تو اگر ایک دیکھیں ایک ہمارا آئے جائے گا دوسرا آ جائے گا آئی سی آئی سی آئی 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 bank ہے yes bank ہے بندن bank ہے اس کے بعد ایک ہے ہمارا SFB جس کو سوری آد small bank بھی کہتے تو یہ چھے کے چھے bank جو ہیں 9.1% stake ہمارا HDLC bank سویٹی پورٹ سویٹی پورٹ اس لکیٹی دن ویچ کنٹری یہ کس کنٹری میں ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اگر پورٹ ہے تو کچھ نہ کچھ آرث چیزیں اس میں ہوئی ہوں گی تو یہ ہمارا رہے گا بنگلہ دیش انڈیا ایران یا میانمار سو اس کوشن کے بات کریں گے تو یہ کہاں پہ ہے ہمارا میانمار میں ہے میان مار میں ہے یہ پورٹ سچویٹ کرتا ہے سو انڈیا تو کور دا آپریشن آف انٹائر سٹاوک پورٹ اس لیے نیوز میں تھا اس کو وہاں پہ انڈیا نے بیلٹ کر تھا تو یہ کالا دان ریور کے اوپر ہے کون سے کالا دان ریور کے اوپر ہے آپ کے پٹواری اگزام میں ریور ہے یہ نیا ریسنٹ میں ہے اس کو پوچھ سکتے ہیں تو کالا دان ریور کہاں پہ رہا تھا اب نیکس کوشن آپ کی سکرین پہ رہے گا انڈیا فار انڈیا فارمسوٹیکل ایکسپورٹ ریز 10% to ڈیش بیلین in a فائننشل year 2024 میں کتنا ان کا جو فارمسوٹیکل ہے یہ بڑا تھا تو یہ بڑا تھا ہمارا آپشن اے رہے گا that is 28 بیلین یہ جو ہے انکریز ہوا ہے نیکس کوشن آپ کی سکرین پہ رہے گا which bank become the first private bank to open a branch in لکش دیب کون سے ایک ایسا private bank ہے جس نے لکش دیب میں اپنی برانچ کھولی ہے تو یہ رہے گا ائی سی ای سی بنک ہے ایکس مانچہ وہ لکش دیب میں انہوں نے open کری ہے تو اگر اگر اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے یہ ممبئی میں ہے اور جو ان کے چیئر میں اتانو چکرورتی ہیں کون سے ہیں اتانو چکرورتی ان کے جو ہیں وہ کیا ہیں چیئر میں نے اب نیکس کوششن آپ کی سکرین پہ رہے گا بہت امپورٹن یہ کوششن ہے جو کرنٹ فکس ریپو ریٹ ہے وہ کتنا فکس کر رہا ہے 5.5 ہے یہ کیا اس کے بعد ہمارے پاس option رہے گا 6.5 6.6 6.7 6.7 کتنا رہے گا آپ مجھے پہلے رکھ کے آپ انسر دیں پھر ہمارے انسر کے ساتھ میچ کریں تو اگر اس چیز کی بات کریں تو یہ جو ہمارا ریپو ریٹ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ہمارے پاس کیا میں کلر چینج کر لیتا ہوں پھر تھوڑا ساتھ دس کس کر لیتا ہوں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ریپو ریٹ سب سے پہلے ہمیں پتا ہونے چاہیے ریپو ریٹ ہوتا کیا اس کو ہم کیا کہتے ہیں ایک تو اس کا دوسرا نام ہوتا ہے اس کو بولتے ہم کیا ایک ہوتا ہے ہمارے پاس ریپو ریٹ تو یہ ایک ایسا ریٹ ہوتا ہے ایک ایسا ریٹ ہوتا ہے یاد رکھیں ایک ایسا ریٹ ہوتا ہے مانی ٹو دا بینک اگنس سکیورٹی بینک کو کچھ پیسہ دے دیتی ہے چھوٹے ٹرم کے لیے ان سے کچھ بونڈ یا سکیورٹی لے لیتی ہے پیسہ ٹھیک ہے نا یہ ریپو ریٹ ہوتا ہے اس کے بات ہوتا ہمارے پاس ریزر ریپو ریپو ریٹ سو ریپو 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 ریٹ میں پیسہ رکھ دے دیتے ٹھیک ہے تو یہ چیز آتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ایک کنسیپٹ ہوتا ہے سی آر آر جس کو ہم کہتے ہیں کیش ریزر ریشو کیا کہتے ہیں کیش ریزر ریشو بہت امپورٹن ہے یہ سو یہ کیش ریزر ریشو اور ایک ہوتا ہمارے پاس س آل آل اس کو کہتے ہیں سٹیچوری لیکوڈی فنڈ کہتے ہیں کہ یہ ایسا ریشو ہوتا ہے لیکوڈ ایس کا جو ان کے پاس ہوتا ہے یا تو کیش کی فرم میں ہوگا گول کی فرم میں ہوگا یا کچھ بون یا سکیوٹس کی فرم ہوگا اور سی آر آر کیا ہوتا ہے یہ ایسا یہ تو بینک کے پاس ہوتا ہے یہ بینک کو نے ری کے پاس رکھا ہوتا ہے کیش ری ری شو کے جب ان کو زود پڑتی ہے وہ ری بی ایس یہ پیسہ لے لیتے ہیں اس کے بعد ایک ہوتا ہے ہمارا بینک ریٹ کیا ہوتا ہے بینک ریٹ اب یہ بینک ریٹ کیا ہوتا ہے اس کا دوسرا نام ہے اس کو ری ڈس کونٹ ری ڈس کونٹ ری بھی کہتے ہیں ری ڈس کونٹ ریٹ بھی کہتے ہیں جس میں وہ ری کیا دیتی ہیں فان لون دیتی ہیں جتنے بھی کمرشل بینک سیل آر کیا ہے ری پو ری کیا ہے یہ سارے جو ہیں کونٹ ٹی 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 میں آتے ہیں تو یہ چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ کون کون سی ہیں کیسی ہیں ٹھیک ہے تو اگر اس کوشن کی بات کریں تو اس ٹیم کا دیکھیں ہمارا 6.5% جو ہے وہ کیا ہے ری ری پو ری جو ہے ری پو ری ہے جو کہ فکس کر رہا ہے آر بی آئی نہیں کافی سارے ایسپریننٹس نے مجھے میسیج کرے تھے کہ کچھ ایکانویس کے اوپر جو ایمپورٹنٹس ایکانویس کے ایمپورٹنٹس کافی بکس بک کی بات کریں ایک ہمارے پاس ہے یہ تو ایمپورٹنٹس میں آتی ہے ویلت آف نیشن یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے سو ویلت آف نیشن یہ کن کی ہے ایڈم ایڈم سمیت کی یہ تو آتی ہے اس کے بعد ایک ہمارے پاس آتی ہے داس کیپیٹل یاد رکھیں داس یہ کن کی ہے یہ کارل مارکس کی ہے کارل مارکس کی ہے یاد رکھیں کارل مارکس کی ہے سو اس کا کیا ہے یہ جو پورٹیکل جو پورٹیکل ایکانومک ٹریٹائز ہوئے ہیں یہ ٹریٹیز ہوئی ہیں یہ ان کے اوپر بیسٹ ہے یہ ہوئی ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور بک ہے جس کو پورٹی یہ بھی ایک ایک بک ہے ایک سکتی ہے ایگزامینیشن میں تو ان کو لکھا ہوا ہے ہینری ہینری جارج لکھائے یہ بھی آ سکتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایک بک ہے ہمارے پاس پرنسیپل آف ایکونمی پرنسیپل آف پرنسیپل آف ایکونمی تو یہ کنہوں نے لکھی ہے یہ الفرڈ الفرڈ مارشل ہیں انہوں نے لکھی ہوئی ہے یہ بھی آ سکتی ہے اب کافی ساری بک سے ایک ہے میرے خیال میں value and capital ہے کچھ کر کے value and capital کر ہے تو capital کر ہے تو یہ بھی important ہے یہ لکھی ہوئی ہے i think john are john are hick ہے انہوں نے لکھی ہوئی ہے یہ micro economy کے اوپر ہے اس کے بعد اگر macro کے اوپر آتی ہے ایک آتی ہے یہ micro economy کے اوپر ہے ایک ہے ہمارے پاس general general theories of employment interest and money تو یہ جو ہے یہ لکھی ہوئی ہے john canis نے لکھی ہوئی ہے john canis نے لکھی ہوئی یہ بھی important books سے آ سکتی ہیں اس کے بعد کافی ساری اور بھی ہیں یہ کچھ important ہیں جو آپ کو میں بتا دی ہیں اس کے علاوہ کوشش کروں گا کہ important books author کے اوپر بھی لیکچر بننے کی کوشش کروں تو یہ current affair جو تھے mix up تھے june july کے تھے بیچ میں کچھ اپریل کے بھی تھے کیونکہ mix up لاتا ہوں چیزیں ساری compile کر کے ٹائم لگتا ہے mcqs کو frame کرنا ڈون جاتی ہے so اس mcqs جو یہ lecture series سے آپ کی current affair کی اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں ہمیں کمنٹ کریں کہ آپ کو کون سی ویڈیو چاہیے کس ویڈیو is sufficient enough یا کچھ اور کیونکہ مجھے پتا اور بھی کافی ساری چیز ہیں جو پڑھانی پڑتی ہیں تو کمنٹ کر ہمیں بتائیں اور ہمارے چینل لپاہری تعلیم فانڈیشن کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک نئے لیکچر کے ساتھ ٹیل دن ٹیک کیئر گروہ